اور عزیزان ملت اسلامیہ چند الفاظ میں ایک بات آپ سن لیں کہ حوامی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ظلمن و تعدی کے طور پر مسلمانوں کو روک دیا گیا اب مسافروں کے لیے بڑی پریشانی ہے پہلے تو پلٹ فارم پر اتر کے نماز پڑھ سکتے تھے مگر اب اتریں گے فورن پولیس ان کو جیل خانے بھیج دے اور اسی طرح ائرپورٹ پر یا اور کسی فپات پر پٹرول پمپ پر جو کہیں بھی موقع پاتا تھا وہ سب کر لیتا تھا مگر یہ پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے کسی زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے کہ نماز کے لیے مسجد کوئی ضروری نہیں ہے وہ جہاں چاہیں پر تک تو اب وہ برقرار رکھنا چاہیے اس سلسلے میں احتجاجی مضمون بھی نکالے جائیں اور کچھ اس سلسلے میں مطالبات بھی لوگ پیش کریں نہ یہ کہ مولوی لوگ اب کھٹ سے یہ فتوہ سادر کر دیں کہ تم لوگ نماز قضا کر کے گھروں پر آ کر کے پڑھ لیا کرو ماد اللہ جان بوجھ کر زبردستی نماز کیوں قضا کی جائے آپ یا تو سفر چھوڑ دیجئے اور یا جبکہ فرمایا گیا کہ آدمی کو ایتی نوکری کرنا حرام ہے جس میں اس کو نماز چھوڑنی پڑتی ہو قضا کرنی پڑتی ہو تو یہ ایسا سفر کیسے جائز ہو جائے گا اس لئے یہ سب مطالبات اپنے سامنے رکھے جائیں نہ یہ کہ جیسے ہتھوڑا باندھا ہتھوڑا کا ایک مولوی فتوہ دیتا ہے کہ آپ لوگ نماز قضا کر لیا کریں اور گھر پر آ کر کے اسے ادا کر لیا کریں ماذا اللہ توبہ توبہ جان بوجھ کر یہ تو توفیق نہ ہوئی کہ اعتجاد میں اپنے کوئی مراتلہ اخبار میں دیتا البتہ نماز قضا کرنے کا حکم ناما ضرور اخبار میں چھائے کر دیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہابیہ در اصل ہم اہل سنت و جماعت جن کی نمازیں ہوتی ہیں ان کی تو نماز نماز نہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نہ ان کا فرد قبول کرتا ہے نہ نفل تو ان کے لئے کیا ہے تو ہم لوگوں کے لئے یہ پرشانی کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں صحیح پوزیشن جو نمازوں کو باقاعدہ پڑھنے کی ہے وہ ہم کو عطا کرے سفر میں ہم کو میدانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے آ گیا این لڑائی میں اذر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم احجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے تیری تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اپنے اپنے حالات کو درست کرو اور اس کے اوپر اخباروں میں اور مناسلوں میں اپنے احتجاج درج کراتے جاؤ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق حمد اور ان کے مذہبی معاملات کی جو آزادی ہو سب عطا کرے و صل اللہ تعالی علی نبی کریم و آلہ و صعبہ اجمعین برحمت یا ارحم الرحم مین